ایجن بڑا ہونا چاہیے انسان کا نیور تینک سمال تم آدمی سوچے تو بڑا کم از کم سو سوچوں گا تو میں پچاس پہنچوں گا میں سوچی دس رہا ہوں تو میں نے مائنس میں جانا ہے اس وقت میں نے کہا اور میں نے ٹو تھوزن میں ایم بی اے کیا کہو کہ میرے والد نے مجھے نہیں دی فیس میرے ایم بی اے کی لیکن میں نے کیا ایم بی اے ایم بی اے کر کے پانچ سال میں نے ملٹائی نیشنل میں جوبیں کر کر پھر مجھے امام رضا نے حوزے میں بلایا وہ ویجن بڑا ہونا چاہیے تھا وہ ویجن بڑا ہے آج بھی میں نے ہم نے یہاں بھی ویجن بنایا حوزے میں آگے حوزے میں آئے ہم نے بلا ہمیں ایک استاد چاہیے کیسا استاد میں نے کہا جیسے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو استاد ملے شہید متحریق علامہ طبعہ طبعہ ہی ملے خوب علامہ طبعہ طبعہ ہی کو آیت اللہ قاضی ملے آیت اللہ بہجت کو آیت اللہ قاضی ملے میں نے کہا استاد چاہیے تو ہمارے حوزے میں دوست ہی ہسنے لگے کہنا یہ ایسے کہاں ملتے ہیں استاد یہ تو کسی کو لفٹی نہیں کراتے تو میں نے کہا تم غلطی کر رہے ہو تم نے حضرت محصومہ سے جا کے نہیں مانگا استاد خوزے میں ملتے ہیں میں نے کہا بی بی آپ نے بلایا آپ نے بلایا ہے میری عقاد نہیں تھی حضرت میں آنے کی میں نے تو ایک معاشرے کا ایک سڑک پہ اٹھنے بیٹھنے والا عام سڑکا تھا آپ نے مجھے ماں سے اٹھا کر اپنے بارگاہ میں بلایا تو استاد کون دے گا میں نے کہا بی بی استاد دیا عارف زمان استاد دیا عزیدہ علی محترم اور ایسا استاد دیا کہ جو پھرواز کراتا ہے ملکوت کی اہلِ بہت کی معرفت کو کھول کے رکھ دیا خبر واضح کر دی تمہارے لئے حقیقت کیا ہے زندگی کی ویجن بڑا ہونا چاہیے ویجن بنایا ہے کہ دنیا کا اردو کا ٹاپ کا سپیکر بننا ہے خوب کسی کو بڑا لگنے کی بات ہی نہیں اس میں کیا ہے آج اللہ نے عزت دی دنیا کے ہر کونٹیننٹل سے صبح شام فون آتا ہے آقا صاحب کب آئیں گے میں نے کہا پانچ سال کے لئے ٹائم نہیں ہے میرے پاس فیجن بڑا کریں رسول کے ماننے والے جسے ایک لمحے کے اندر پر وردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے ساتھویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لئے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی براک آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا قرآن کہتا ہے اس راہ میں اب تھی ہم اپنے بندے کو مہراج پہ لے کے گئے یہ نہیں کہا رسول کو کہا تم بندے بن جاؤ تمہیں بھی مہراج پہ لے جائے براک آیا آسان سے ساتھ